In the name of Allah, most grace, most merciful, my dear student, good morning to all of you, hope you are well, subject English, class 6th topic, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک پویم پڑھی تھی جس کا نام بیوٹی تھا اور آج ہم چپٹر نمبر تھری پڑھنے جا رہے ہیں آپ اپنی کتاب کھولیں اور پیج نمبر 23 پہ آئیں اور دیکھیں ہمارے جو چپٹر ہے اور اس سبق کا ہمارا نام ہے Prophet Muhammad peace be upon him سب سے پہلے پیارے بچوں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور Prophet کس سے کہتے ہیں پیارے بچوں Prophet کہتے ہیں پیغمبر کو پیغمبر کہتے ہیں پیغام لانے والے کو یعنی کہ جو ہمارے نبی تھے وہ آخری پیغمبر تھے وہ پیغام لاتے تھے اللہ سے اور پھر لاکر اپنے صحابہ تک انہوں نے پیغام پہنچایا اس کے بعد پھر صحابہ نے تباہین تک پہنچایا تباہین نے پھر تباہ تباہین جو صحابہ کے وقت میں تھے ان تک پہنچایا پھر علماء اکرام مفقرین اس کے بعد اولیاء اکرام یعنی کہ آستہ آستہ یہ جو پیغام ہم تک پہنچا پیارے بچوں اس لیے جو پیغمبر کہتے ہیں پیغام لانے والے کو تو ہمارے جو نبی تھے وہ آخری پیغمبر تھے یعنی ان کا جو آنا تھا ایک تو رحمت ہی رحمت ہی ان کا آنا تو سراپہ رحمت ہے اور پیارے بچوں یہ سب سے آخر پہ آئے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لاست پیغمبر کون تھے تو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضی واسٹ میسینجر کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے تو پیارے بچوں انہی کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اور جو یہ ٹاپک ہے اور جو یہ سبق ہے یہ پروز ہے یہ نصر ہے ٹھیک ہے تو چلو پیارے بچوں ہم شروع کرتے ہیں Let us begin Let us begin شروع کرتے ہیں What do you read in your spare time Choose from the list Compare your list with your partner Talk about What and why You like to read What you have chosen تو پیارے بچوں What do you read in your sepia time آپ اپنے فارغ وقت میں کیا پڑھتے ہیں جو آپ کا فارغ وقت ہوتا ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں Choose from the list آپ list سے چنیں Compare your list with your partner آپ اپنی جو جو آپ کی list ہے یہ اس کو آپ compare کریں کس کے ساتھ اپنی partner کی list کے ساتھ Talk about what and why you like to read what you have chosen اس بارے میں آپ بات کریں کہ آپ نے کیا منتخب کیا اور کیوں پڑھنا پسند کرتے ہیں آپ نے کیا منتخب کیا اور کیوں پڑھنا پسند کرتے ہیں تو list میں کیا کہا دیا ہے Life Accounts of Great Men and Women عظیم مردوں اور عورتوں کی زندگی کا حساب کتاب عظیم Life Accounts of Great Men and Women عظیم مردوں اور عورتوں کی زندگی کا حساب کتاب B پارٹ ہے یہاں پہ Detective Stories جاسوس کہانیاں جاسوس کہانیاں پھر ہے C یہاں پہ C پارٹ آپ دیکھیں Stories from the Arabian Nights عربی رات کی کہانیاں پھر ہیں ناولز ہیں اور اس کے بعد پھر E پارٹ اگر آپ دیکھیں تو شارٹ سٹوریز ہیں یعنی کہ مختصر کہانیاں تو آپ اپنے فارغ وقت میں کیا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو نیچے جو لسٹ ہے یہ جو لسٹ ہے ان سے چوز کریں اور پھر آپ اس کو کمپیر کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ اس لسٹ کو اور یہ اس بارے میں بات کریں کہ آپ نے کیا منتحب کیا ہے اور کیوں پڑھنا پسند کرتے ہیں Let us read چلو پڑھتے ہیں پیارے بچوں Let us read یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں Let us read احمد کمال سلامان اور شبنام اور سٹی آرون دیر گرنمدر ات بات ٹائم تو لسن آسٹوری دیر گرنمدر ہم دی کال نانی ہم دی کال نانی ہم دیر گرنمدر پیارے بچوں تیر گرنمدر احمد کمال سلامان اور شبنام ہے یہ سونے کے وقت اپنی نانی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ایک کہانی سننا چاہتے ہیں یعنی کہ کہانی سننے کے لیے سونے کے وقت بیٹھ جاتے ہیں دیر گرنمدر ہم دی کال نانی گرنمدر جو دادی تھی تو اس کو کس نام سے پکارتے تھے نانی کے نام سے پکارتے تھے اس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناوں گی میں آپ کو ایک سچی کہانی سناوں گی نانی یہاں پہ آپ پہ نانی سننی اللہ علیہ وسط پیپل دیڈ ناٹ وانٹ ڈاٹرز تو اب نانی بولی لیسن چلرین سنو بچو ایم گوئنگ تو تیل یو دی سٹوڑی آف ایری گریٹ میں میں آپ کو ایک سچے آدمی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں اس نام محمد پیس بی اپان ہم ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ کس اس پی میں وہ پانچ سو اکتر اس پی میں پیدا ہوئے ہیں مور دین پورٹین یارز بیک یعنی کی چودہ سو سال پیچھے اور ایک محضب انہی رسپیکٹیبل فیملی ان مکہ سعودی عربیہ مکہ سعودی عربیہ میں ایک محضب گرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس وقت جو عربی تھے وہ اپنی بچیوں کو زندہ ہی دفن کرتے تھے زندہ ہی دفن کرتے تھے بہت ساری لوگ جو تھے جو بچیاں نہیں چاہتے تھے بہت ساری لوگ ایسی بھی تھے جو بچیاں بلکل ہی نہیں چاہتے تھے اب احمد نے خلال ڈالا اس نے کچھ پوچھنا چاہا احمد انٹرپٹیڈ لیکن نانی وہ اپنی بچیوں کو کیوں مارتے تھے اب نانی واپس بولی نانی تظر پک کو بہت این بچی بچی انہیں انہیں کچھ پوچھنے کی صرف گرلی کردے کی طرف جو گرلی کو پوچھنے کے بچی اکسٹے ہیں جو وہ اپنے بچی بچی پیدا کی گریہ پتاک کر سنچتا ہے فکر گریہ پتا سنچتا ہے قدرت ہی بچی اپنے بچی بچی تک گریہ پتا سنچتا ہے جو آپ گریہ پتا کرنے کے لئے اپنے کے لئے آنے بچی کی announce تو کیا nobody nobody wanted girls to be born to them کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہو they consider girls inferior to buyers وہ بچیوں کو بچوں سے کم تر سمیتے تھے وہ بچیوں کو بچوں سے کم تر سمیتے تھے تو اس طرح سے کیا ہو جب کبھی کسی کے گھر میں کوئی بچی جنم لیتی تھی the father would take her away, dig a pit and bury her alive تو دور لے کے کہیں اس کا باپ ایک گڑا کھو دیتا تھا یعنی قبر کھو دیتا تھا اور زندہ ہی اس کو دفنہ دیتا تھا even the cries of the daughter would not melt her father's heart کہ اس باپ کا یعنی کہ اس چیخ و پکار سے اس باپ کا جو دل تھا وہ نہیں پگلتا تھا اس کا دل نہیں پگلتا تھا یعنی کہ باپ کے دل میں ایک پترانہ شفقت ہوتی ہے ہے بھی کیا اس کا دل پھر وہ پگلتا نہیں تھا کیا اس کا دل ایسا کرنے سے کتراتا نہیں تھا ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا پیارے بچوں یہ تھی عرب کی حالت کہ جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا اس کے بعد انہوں نے پھر جب دین کی اشاعت شروع کی یہ سب کچھ ختم ہوا تو باقی باقی انشاءاللہ ہم اور بھی آگے پڑیں گے تو پیارے بچوں آپ اپنی جو نوٹ بک ہے اس پہ آپ یہ لکھیں یہ آپ لکھیں کہ لائف ایکاؤنٹس آف گریٹ مین اینڈ وومین اور اس کے ساتھ سٹوریز بھی ہیں یہ بھی لکھیں سٹوریز فرام دی اربین نائٹرز نوولت شار سٹوریز یہ آپ لکھیں تو اس کے بعد پر آپ اچھی طرح سے اپنی کتاب کھولیں اور گھر پر اچھی طرح سے اس کو پڑھیں تب تک کے لیے اگلی کلاس تک خدا حافظ